اسلام علیکم سارے کی دنیا میں ویلکم آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بیٹی کو الحمدللہ آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سے بیف گریل برگر تو بہت ہی آسان ریسیپی ہے بہت ہی چند انگریڈینٹس ہے آپ کا جو بیف برگر گریل بیف برگر وہ ریڈی ہو جائے گا تو چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف یہاں پر میں پاس ہے بیف کا کیمہ چار سو گرام اس کو اچھی طرح واش کر لیجی اور ڈرائے بھی کر لیجی اچھی طرح سے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اور ہم کچھ مسالے اس میں شامل کریں گے سب سے پہلا ہم اس میں شامل کر لیں گے گارلک پاورڈر ونٹی سپون کٹیوی لال مرچے ونٹی سپون اور باربی کیو ساس اس میں ہم شامل کریں گے ونٹی سپون اور یہاں پر میں پاس گھی ہے ہاف ٹیبلی سپون شامل کر دیں گے بیکنگ سوڈر شامل کریں گے ہاف ٹیبلی سپون اچھی طرح ان سب کو ہم نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے ریپنگ شیٹ سے اور ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے مرینیٹ کرنے کے لیے تاکہ جو ہم نے اس میں مسالے شامل کیے ہیں وہ اچھی طرح اس میں جذب ہو جائیں تو اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیتے ہیں اور ریپ کر کے رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے جب تک کہ مرینیٹ ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ سوس تیار کر لیتے ہیں دو طرح کے سوس تیار کروں گی ایک وائٹ سوس اور ایک ریڈ چلی سوس تو یہاں پہ مایونیز لیا ہے سب سے پہلے وائٹ سوس تیار کر لیتے ہیں تھی ٹیبلی سپون مایونیز ہم شامل کریں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے ہاف ٹیبلی سپون مسترڈ پیسٹ آپ مسترڈ پورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں ہاف ٹیبلی سپون ہم اس میں شامل کریں گے اوریگانو ہاف ٹیبلی سپون اوریگانو شامل کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے لیمن جوز ون ٹیبلی سپون اور تھوڑا سا نمک شامل کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ ہماری وائٹ ساوس ریڈی ہو گئی ہے اب ریڈ ساوس ریڈی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم لیں گے 2 ٹیبلی سپون چلی گارلک ساوس اور ٹومیٹو کیچپ 2 ٹیبلی سپون شامل کر کے اس میں ہم تھوڑی سی تاکیباً ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس شامل کر لیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے اور یہ ہماری کیچپ ساوس بھی ریڈی ہو گئی ہے تو ہم نے جو مرینیٹ کرنے کے لیے رکھا تھا کیمہ وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے مرینیٹ ہو چکا ہے ساوس اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور جو یہ کیمہ ہے اس کے ہم پیٹی بنا لیتے ہیں اس طرح سے یہ میں نے پیٹی بنا لیے ہیں دو بڑے بڑے پیٹی ہم نے بنا لیے ہیں اور دوسری طرف جو ہمارا گریل پین ہے اس کو ابھی ہم گریز کر لیتے ہیں گھی یا آل سے میں گھی سے گریز کر رہی ہوں اور جو پین ہے اس کو گرم کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہلکا گرم لو فلم پہ رکھ دیں گے جب تھوڑا پین ہمارا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں یہ جو پیٹی ہم نے بنایا ہے وہ فرائے کریں گے تو 3 منٹ کے لیے یہ نیچے والی ہم سائٹ فرائے کریں گے کوک کریں گے اور جب 3 منٹ ہو جائیں گے تو اوپر ہم یہ سالٹ اور تھوڑا تھوڑا سا بلیک پیپر سپریٹ کر دیں گے دونوں پیٹیز پر اس طرح سے اور اس کے بعد ہم نے جو نیچے والی سائٹیں وہ چینج کر لینی ہے اور اوپر والی سائٹ کو ہم پانچ منٹ کے لیے کوک کریں گے تو اس طرح سے ہم نے سائٹیں جو ہیں وہ چینج کرنے کے بعد جو 3 منٹ ہم نے سائٹ اوپر والی کوک کی تھی اس کی اوپر بھی تھوڑا تھوڑا سا سالٹ اور بلیک پیپر سپریٹ کر دیں گے اس طرح سے اور جب پانچ منٹ نیچے والی سائٹ کو ہو جائیں گے تو دو منٹ کے لیے اور کوک کریں گے اس اوپر والی سائٹ کو جس کو ہم نے 3 منٹ کے لیے کوک کیا تھا تو بس ہمارے جو یہ جو برگر پیٹیز ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں سائٹ چینج کر لیتے ہیں سائٹ چینج کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے برگر سلائسز میں پاس برگر کے سلائسز ہیں چیز برگر سلائسز تو یہ ہو گئے ہیں ہمارے پیٹیز کوک برگر چیز سلائسز اس طرح سے ہم نے اوپر رکھ دینے ہیں گرم گرم پیٹیز پر اور دوسری طرف جو ہمارے پاس برگر برنس ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا سا روست کر لیتے ہیں ہمارے برگرز گرم ہو جائیں گے تو ہم نیچے والی سائٹ جو برگر کی ہوتی ہے اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے جو ہم نے ساس تیار کر لیتی ریڈ ساس کیچپ اور چگلی گارلک سوس کی اس طرح سے سپریٹ کر دیں گے اور آپ کے پاس اگر کیبچ ہے تو آپ کیبچ لے لیجیے یا سلاعت پتہ ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں ہاں پہ کیبچ یوز کر رہی ہوں کیبچ کی جو پتلی پتلی سائٹز ہوتی ہیں ان کو میں یوز کروں گی اور اس کے اوپر ایک ادت ٹومیٹو رنگ کر کیا ہوا اور یہ پیٹی ہم نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے آپ جس طرح چاہیں اپنا برگر ریڈی کر سکتے ہیں گارنش کر سکتے ہیں اپنے سیلٹز کے مطابق تو یہ رنگ کٹ کی ہوئی آنین ہے اور ککمبر ہے تو اسے تین عدد سلایسز کٹ کیے ہوئے اس کے اوپر ہم شامل کر دیں گے وائٹ سوس وان ٹیبل سپون کے قریب وائٹ سوس اس پر اوپر سپریٹ کر دیجئے اور جو پر وائٹ سایڈ ہوتی ہے برگر کی اس کے اوپر بھی ہم سپریٹ کر دیں گے ٹومیٹو کیچپ سوس اور یہ ہمارا برگر ریڈی ہوئی ہے تو اب ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں اس طرح سے پھٹے ہوئے ہم اس کو سرف کر دیں گے ریڈی ہوگیا ہے ہمارا بیو کریل برگر بہت ایزی ریسیپی ضرور سٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا دعاوں میں آدھ اکھئے اگلی ریسیپی تک مجھے اجازت دیجئے امید کرتی ہوں کہ ریسیپی آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی